موسیقی موسیقی کہنے کو تو راجوری صلاح اسپتار کو گورنمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ اسوچییٹیڈ ہاسپٹل کا درجہ مل گیا اور بڑے پیمانے پہ یہاں نئے ڈاکٹرز اور لیگر سٹاف کی ریکیوٹمنٹ ہوئی یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسپتار میں ہر لحاظ سے بہتری کی جا رہی ہے لیکن بہتری کے دعویٰ کہیں نہ کہیں جا کے تب کھوکلے ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں جب ایک گورنمنٹ میڈیکل کالیج اسوچییٹیڈ ہاسپٹل میں آپ مریضوں کو کئی مہینوں سے سیٹی سکین کوئی ڈیجیٹل ایکس رے تک کی سرمیس مہیا نہیں کروا پا رہے ہیں ہم جلہ سپتار راجوری میں ہی کھڑے ہیں میرے پیچے ٹھیک یہ جو ہے یہ الٹرا سونگ سٹی سکین اور ایکس رے سیکشن ہیں جو کی ریڈیالوجی دیبارٹمنٹ کے تحت آتی ہیں یہاں آپ کسی بھی مریض کو پوچھے کہ آپ نے ایکس رے کہاں سے کروایا تو وہ صاحب بیاء کریں گے کہ ہم نے ایکس رے پرائیویٹ جو دوگانے ہیں وہاں سے کروایا کیونکہ یہاں ایک ہی ایکس رے چل رہا ہے وہ ہے مینول ایکس رے جو آج کل کے زمانے میں کسی بھی لحاظ سے ارثنٹک نہیں مانا جاتا تھا ڈیجیٹل ایکس رے کی مشین پچھلے کے انگیروں سے خراب پڑی ہوئی ہے اب اسپتار کی جو ایڈمیسٹریشن آف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے نئی مشین لائی ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے فلمز ابھی نہیں آئی جلدی ہی وہ فلمز آ جائیں گی تب تک گریب لوگ باہر بستے رہیں گے سیٹی سکین پوری طرح سے بند ہے اور باہر لوگوں کو کئی ہزار روپے خرچ کر کے سیٹی سکین کروانا پڑتا ہے اور آپ اس انسان کی پریشانی کا اندازہ لگائی ہے جو انسان راجوری کے کوٹ چروال سے اٹھ کے آتا ہے جس نے کبھی راجوری شہر نہیں دیکھا کسی انٹورڈ انسیڈنٹ کسی کے لگ جانے سے کسی کے بیمار ہو جانے سے اسے راجوری اسپتال آنا پڑتا ہے یہاں پہنچ کے اسے باہر چھے سے سات ہزار روپے مانگا جاتا ہے سیٹی سکین کرنے کا آپ اس انسان کی بے بسی کو محسوس کیجئے اور شاید جو آلہ حکمران ہیں ہمارے جو آلہ وقتی سران ہیں جن پہ کی اس اسپتال کے کام کا ذمہ ہے شاید ان کو کہیں نہ کہیں اس چیز کو محسوس کرنے کے ضرورت ہے یہ گریب بس رہا ہے اور وہ اپنی دین سے باہر آئیں اپنے ساتھی عارف کے ساتھ راجوری کے گورمیٹ میڈیکل کالیج سوسیئیٹی ہاسپٹل سے میں سومنٹ بارگا ہوں